ہلو اور ملکم کائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں انڈیا ورسز پاکستان کمپیرزن پریپیریشنز انڈیا ورسز پاکستان ایشیا کپ ٹیم ریالیٹی چیک دیکھیں گے ہم اس ویڈیو کے اندر انڈین میڈیا کیا سوچتا ہے اس بارے میں بینہ دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو ہلو اور ملکم ٹو سپورٹس تک کرکٹ میں بات آج کل جو زیادہ ہو رہے وہ ہو رہے ہیں انڈیا ورسز پاکستان کیونکہ ایشیا کپ بھی ہے ایشیا کپ کے بعد ورلڈ کپ بھی ہے اور ہر کوئی انتظار کر رہا ہے بھارت اور پاکستان کے مقابلے کا لیکن ریالیٹی چیک کیا ہے اگر ابھی ہم تیاریوں کے لحاظ سے دیکھیں تو بھارتے ٹیم اور پاکستان ٹیم کون کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں اس پر بات کریں گے اور یہ چرچہ ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ آپ آپ سب ہی نے دیکھا بھی کہ پاکستان کی ٹیم ٹویٹ بھی دکھاتے ہیں جو پاکستان کرکٹ کی طرف سے آیا ہے پاکستان کی ٹیم شریلنکہ میں پہنچ گئی ہے اچھا شریلنکہ پہنچنے کا ان کا ابھی as of now جو پرپس ہے وہ ایشیا کپ نہیں ہے بھر وہاں پر ان کو سیریز کھلنی ہے افغانستان کے ساتھ جہاں پر ان کا پورا سکوارڈ اسیمبل ہو چکا ہے جو کل سے تیاریوں میں لگ جائے گا اور پھر ان کو تین میچ کی سیریز کھلنی ہے افغانستان کے خ خلاف ویڈیو شریلنکہ ہے جہاں پر ایشیا کپ کے بعد کے مقابلے بھی ہونے ہیں تو پاکستان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج تیاریوں کو تو ملے گا ہی ملے گا لیکن اب بات کر لیتے ہیں ہم جو ہم آپ کے سامنے بات کرنے کی انڈیا واسس پاکستان ریالیٹی چیک ایز آف ناو کیا ہے ایز آف ناو سیچویشن اگر آپ انڈین کرکٹ فین ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے پاکستان کی تیاریاں تو وہ آپ کو بہتر نظر آئیں گی کہیں نہیں کہیں انڈیا جسے ہم کہتے ریس اگینس دہ ٹائم چل دیا اور بھارتے ٹیم تھوڑا سا فٹنس کو لے کر پریشان ہے اور ابھی بھی فٹنس کے بعد آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ رائٹ کومبینیشن کیا ہے تو ایک اکر بات کرتے ہیں جس میں سب سے بڑا مدہ ہے سکوارڈ کا آپ کو دکھاتے ہیں اگلی تصویر جہاں پر ایک طرف آپ کو جو ہے پاکستان کا سکوارڈ پورا آپ کے سامنے ہے جو انہوں نے ترکی سے اناؤنس کر دیا ہے وقت ہو چکا ہے اس کو اور وہاں پر آپ کو کھلاڑ جو فگر آؤٹ کرنے ہیں وہ آپ کروگے جو اگلی سیریز آپ کی آ رہی ہے یعنی کی افغانستان کے ساتھ کیونکہ اس کے بعد کا سائیمنٹ ایشیا کپ ہی ہے جہاں پر پاکستان کو پہلے گھر پر اوپنر کھلنا ہے اور دن اس کے بعد بھارت اور پاکستان کا بڑا مقابلہ شریلنکا میں ہوگا وہیں دوسری طرف انڈین ٹیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں ریفرنس یہ ہے کہ روی شرما راہول ڈریویڈ ابھی ایز آف ناو پریشان ہی ہے فٹنس کو ل ڈمبے عرصے سے انہوں نے کھیلا نہیں ہے سیم سوال آپ کا جس پر دومرہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اسی لیے انتظار ہو رہا ہے اور آپ کا سکوارڈ ابھی تک نہیں آیا اگر آپ باقی ٹیمز دیکھیں گے انفریکٹ افغانستان کا بھی سکوارڈ آ چکا ہے بانگردیش کا بھی سکوارڈ آ چکا ہے لیکن بھارت کا سکوارڈ نہیں آیا ہے اب اگلی تصویر اب یہاں پر پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ ریالٹی چیک اگر دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ پاک پاکستان کا اناؤنس ہو چکا ہے بھارت کے پاس انجری کنسرنس ہیں وہیں پاکستان کو جو سکوارڈ آ گیا اس میں کوئی انجری ریلیٹڈ ایشو نہیں ہے نسیم شاہ کی خبر ضرور آئی تھی لنکا پریمیر لیگ سے لیکن وہ ایک پرکوشنری موو اس ٹائم بتائی گئی تھی بھارتی ٹیم نے ایک کیمپ کے لیے جڑنا ہے جو چوبیس اگست سے شروع ہوگا وہ آپ کا ایشا کپ اور ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ورلڈ کپ کے لحاظ سے ایمپورنٹ کی کیم پاکستان میں کیونکہ کچھ خلاڈے ان کے لنکا پریمیر لیگ کھیل رہے تھے کچھ آپ کے دہ ہنڈرڈ کھیل رہے تھے ان کا کیمپ ہو چکا ہے جو کیمپ چودہ سے لے کر سولہ تاریخ تک لاہور میں ان کا کیمپ لگا تھا اور ان کی خلاڈوں نے جم کر وہاں پر پسینہ بہایا اس آف ناؤ دونوں ٹیمز کیا کر رہی ہیں بھارت بھلے ہی ٹی ٹونٹی سریز کھیل رہا ہے آئرلینڈ کے اگینس لیکن اس کا ذکر ہم نے یہاں پر کیوں کیا ہے کیونکہ وہ اوے اسائیمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ آپ وہاں پر جسپید بھومرا کو دیکھو گے کس طریقے سے وہ تیاری کر رہے ہیں پرسید کرشنا کی فٹنس دیکھو گے اگر آپ کے نمبر چار پانچ شریح سیر کے لڑھول پر سوال ہیں تو آپ جج کرو گے کہ وہاں پر سنجیو سیمسن کس طری کی تیاری کر رہے ہیں تلک ورما کیا پرفارمنس دیتے ہیں کیا وہ بھروسہ آپ کو اگر لاس ممنٹ پر کرنا پڑا تو آپ ان پر کر سکتے ہو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا وہی پاکستان اگر یہاں پر بات کریں تو وہ اوڈیائی سریز کھیلے گی افغانستان کی خلاف ان شریلنکا شریلنکائی کنڈیشنز میں ہی جہاں پر بہت لمبا وقت نیوائے انہوں نے تیس سریز ایک کھیلی تھی اب وہ یہ ونڈیئرز کھیلیں گے اور دین ایشا کپ کے مہم مقابلے بھی شریلنکا میں ہی ہونے ہیں تو تی ٹونٹی سریز بھارت کی ہے جو شروع ہونے کو ہے اور پھر پاکستان میں جو مقابلے کھیلنے وہ کھیلنے ان کو بائیس تاریک چوبیس تاریک اور چھبیس تاریک انڈیا کا پرپس ایز آف ناو کیا ہے انڈیا کا پرپس ہے ایک فلی فٹ سکوارڈ جو ان کو ابھی ایز آف ناو پرائیٹی پر ہے جو ان کو ڈھونڈنا ہے تی ٹونٹی سریز ایرلینڈ کی اس لئے ایمپورٹنٹ ہے آپ فٹنس اسیس کروگے ان سی ایمی فٹنس اسیس کروگے اور آپ کا کام ہے فلی فٹ سکوارڈ ڈھونڈنا وہیں دوسری طرف پاکستان کا جو ابھی ان کے پاس کام ہے وہ دیکھنا ہے کہ بیلنس ڈیلیون کی کس طریقے سے رہتی ہے بیلنس ڈیلیون کی بیلنس ڈیلیون کی ایم اشرف کو یہ واپس لے کر آئے ہیں تو کیا وہ صحیح کھلاڈیوں کے جن پر آپ بھروسہ جتاؤگے جن پر آپ داؤ کھیلوگے کی ایشیا کپ اور پھر آگے ورلڈ کپ کے لئے بھی پھر اس کے بعد جو آپ نے آخر میں دیکھا وہ مقابلے ہیں بھارت کو پاکستان کے ساتھ کھلنا ہے اگلا مقابلہ جو رہے گا یہاں سے ونڈیئرز میں وہ دو ستمبر کو ہے انڈا ورسز پاکستان بڑا میچ جس کے لئے آپ کو یہ پوری تیاری اور ریالیٹی چیک کی ہم بات کریں وہیں دوسری طرف اگر ہم بات کریں پاکستان کے لئے تو وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گی کہ ایشیا کپ کا آگاز جو گا پاکستان میں ہوگا پاکستان کو نیپال کے ساتھ مقابلہ کھلنا ہے اور دین اس کے بعد جو پاکستان کی سیکنڈ گیم ہے وہ بڑا میچ انڈا ورسز پاکستان جس کے لئے ہم پوری بات کر رہے ہیں کہ ریالیٹی چیک کس طریقے سے تیاری رہی ہیں پاکستان ٹیم کی اگر ایز آف نو بات کریں تو وہ شرلنکہ پہنچ چکے ہیں جیسے ہم نے آپ کو دکھائے بھی اب ان کی تیاری شروع ہوگی اوڈی آئی سیریز کے لئے اور اوڈی آئی سیریز پھر کھیلی جائے گی کچھ کھلاڑی جیسے بابا رازم وہ پہلے سے لنکا پریمیر لیگ میں تھے وہ وہیں پر موجود رہیں گے کچھ کھلاڑی جو ان کے دہ ہنڈرڈ میں تھے آئی تنگ اسامہ میر وہ جوائن کر جائیں گے کل تک وہ بھی چھوٹ جائیں گے کیم کے ساتھ تو پھر تیاری شروع ہوگی اور بائیس چوبیس چھبیس ان کو تین ونڈے میچز ملیں گے جہاں پر وہ فگر آؤٹ کریں گے ان کی صحیح گیارہ ان کو کیا لگتے ہیں اس وقت پر وہیں انڈین ٹیم کے پاس ایک سردرد یہ ہے کہ فٹ کھلاڑی ان کو مل پاتے ہیں اور پھر فرم بھی کیا رہے گی تو آپ بھی بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیاریوں کی لحاظ سے ایز آف ناؤ آپ کو بہتر پرپیرڈ ٹیم کونسی لگ رہی ہے اور کیا ایسا واقعی ہے کہ انڈین ٹیم تھوڑا سا تیاریوں میں ابھی پیچھے اگر آپ پاکستان سے کمپیر کریں تو یہ ایک چنوٹی بھی رہے گا اور آپ کو بڑا میچ ہے ایڈیا پاکستان کی ورڈ کم میں بھی آپ کو کھیننا ہے تو یہاں پر جو آؤٹکم رہے گا وہ کافی میٹر کرے گا آپ کے لئے تو ویڈیو انفرمیشن اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سپورٹس تک کو اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کریں thesportstack.com ہماری ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو ساری خبریں ملیں گی اور سپورٹس تک ایپ پر جتنا بھی ایکشن چل رہا ہے سپورٹنگ ایکشن اس کے آپ کو ویڈیو ہائی لائٹس ملیں گی تو وہ بھی ضرور چیک آؤٹ کریں ابھی کے لئے آپ سے اجازت لیتے ہیں یہ ہم نے کمپیریزن دیکھا اور زائد سی بات ہے اس کمپیریزن کو دیکھتے ہوئے کافی دن سے کمپیریزن دیکھیں اگر ایک ہفتہ پچھلی پیچھے چلے جائیں دو ہفتے پیچھے چلے جائیں تب بھی آپ کو یہی دکھائی دیکھا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بیٹر نظر آ رہی ہے نسیم شاگی انجری کی خبریں آئی ہیں لیکن ان کے پاس پاکستان کے پاس جو ہے بہت کچھ ہے مطلب بولرز کی کمی نہیں ہے سپن بولنگ فاس بولنگ سارا جو ایک پیکیج ہے ان کے پاس ہے تو ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر انڈیا میں مسئلہ چل رہا ہے کہ بھومبرا بہت ٹیم باد آئے ہیں پرفرم کر پائیں گے ہیں نہیں آئے کر پائیں گے اور انجری کی ایشوز چل رہے ہیں تو یہ چنتا والی بات ہے اور پاکستان کھیل رہا ہے پریکٹس چل رہی ہے ان کی یا انٹرنیشنل میچز کھیلتا ہوا آ رہا ہے افغانستان سے کھیلے گا پھر نیپال سے کھیلے گا ایشیا کب شروع ہوتے ہی لیکن انڈیا کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا دو ستمبر کو بڑا مقابلہ دل دہلا دینے والا مقابلہ ہوتا ہے دل ہلا دینے والا چھوٹے چھوٹے ہارٹ اڈیکس آتے ہیں اس کے اندر سو وہ چیز ہمیں اس کے لئے پرپریریشنز ابھی سے ابھی ہو نہیں پائی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ تیاریاں ہو نہیں پائی ہیں ٹیم کنفرم نہیں ہو پا رہی ہے انجری کے ایشیوز چل رہے ہیں بہت کچھ چل رہا ہے انڈین ٹیم میں سو بھی ہوپ کی یار ٹیم جلدی سے مضبوط ٹکر کی ٹیم بن جائے تاکہ انڈیا ورسز پاکستان دیکھنے میں ہمیں مزہ آئے کیا کہتے ہو کمپیریزن میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم بنے گی وہ تو بنے گی بھائی بیس چن کر لے کے جانا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ٹیم جو ہماری بنے گی انڈین ٹیم وہ آگے جا کر ٹکر لے پائے گی بائی